اسلام علیکم میرے سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں بنا دیوں مزیدار سے ڈرنک سب سے پہلے ہم خجورے لے لیں گے اور اسی گھٹلیاں ہم الگ کر لیں گے اگر آپ ایک گلاس بنا رہیں تو آپ اس میں چار خجورے لے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے اچھا سا بنے گا تو یہ میں نے ساری گھٹلیاں اس کی ہٹا دی ہیں خجور کی اب ہم اس کو پانی میں ڈال کر رکھ دیں گے تاکہ خجورے جائے ہماری نرم پڑ جائیں اچھا ہم نے یہاں پہ لینا ہے چیا سیٹس اور یہ بھی آپ کو ایک گلاس میں ایک ہی ٹی سپون اس کو ڈالیں گے اس کو بھی آپ نے پانی میں ڈال کے اس طرح سے رکھ دینا ہے تاکہ یہ بھی فول شول جائیں اچھے سے اب یہاں پہ جو میری خجورے تھی وہ بلکل اچھے سے نرم پڑ گئی تھی اب ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے جو ہے وہ ملک اٹ کرنا ہے اور اب ہم اسے کریں گے بلینڈ اچھا جی تو میں بتا دوں یہ کوئی بہت ہی اچھا مزیدار ایزی ہیلڈی اور بہت ہی یمی بچوں کو سب کو پسند آئے گا ایسا جو ہے وہ ڈرنک ہے یہ اصل میں ہم اسے ڈرنک سے زیادہ میں اسے بولوں کہ مزیدار سا شربت ہے تو بڑا مزا ہے گا بولنے میں اچھا جی یہاں پہ جہا ہے یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا تھا اس میں جو ہے ہم نے سیرہ پیٹ کرنا ہے میں نے پاکولا فلیور کا سیرہ پیٹ کر آپ چاہیں تو کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بنا کر دیکھیں گا بہت مزیدار بنے گا اور بہت ہی زبرتستگی گا یہاں پہ ہماری تکملنگا بھی اچھے سے فول گیا تھا آپ نے اس میں ایڈ کر لینا اس کو مکس کرنا ہے اور اسے ہم نے سرٹ کرنا ہے اچھا جی میں نے گلاس کے اندر تھوڑا سیرپ جو ہے وہ ڈال دیا تھا تھا کہ تھوڑا لک شوکادر لیکن ایسا کوئی ہاتھ لک آیا نہیں لیکن اب ہم اس میں جہاں اپنا شربت ایڈ کریں گے اور اسے انجوائی کریں گے رمضان افطار میں ضرور بنائے گا بتائے گا کیسے لگا لافیز اپنا خیال رکھیں